مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے مسجد نووی شریف بطاریخ تین جماعت الاولہ چودہ سو پینٹالیس ہجری بمطابق سترہ نومبر دوہزارتائیس ایسری بعنوان مسائب و مشکلات میں ایک مومن کا موقف اور طرز عمل خطیب حضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بدیر حفظہ اللہ ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو اپنے فیصلے اور تقدیر میں عظیم ہے جو اپنے قہر و غضب میں طاقتور ہے جو بندہ کی کوشدہ اور علانیہ حالت کو بخوبی جانتا ہے جب مظلوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی آہیں سنتا ہے اور اس کی بھرپور مسرت و تعید کرتا ہے میں اچھی اور بری ہر تقدیر پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں اچھے اور بری ہر فیصلے پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بے شمار خیرہ چشم اور روشن نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی وسردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں کم احقہ جہاد کیا اللہ تعالیٰ ان پر ان کی آل اور ساتھوں پر بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل کرے اور اس وقت تک نازل کرتا رہے جب تک بادل موسلہ دھار بارش برساتا رہے اور موسم بہار میں کنیاں کھلتی رہے حمد و صلات کے بعد مسلمانوں صبح شام اللہ کا خوف کھاتے رہو گوتاہی اور گناہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ راہ حق سے دور بدبخت اور ہلاک ہونے والوں کے راستے پر نہ چلو اشاد باری تعالیٰ ہے ایمان وانو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو وقت بدلتا رہتا ہے مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں کبھی امن تو کبھی جنگ کبھی تلخی تو کبھی مٹھاس کبھی کچھ حالی تو کبھی بدحالی چاہے کتنے بھی مسائب و مشکلات اور شروع و فتن آ جائے ایک مومن بندے کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور مقدر میں موجود امور کو کوئی روک نہیں سکتا جس کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ ہو کر رہے گا اور جو مقدر ہے وہ حتمی ہوگا جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے وقت پر آنے والا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے جسے اللہ فست رکھے اسے کوئی بلندی عطا نہیں کر سکتا اور جسے بلندی عطا کرے اس کو کوئی فست نہیں کر سکتا اللہ جو عطا کرے اسے کوئی روپ نہیں سکتا اور جسے وہ روپ لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہمارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لہذا نہ گھبرائے اور نہ جزا فضا کرے بلکہ صبر و استقامت اختیار کرے اور یا امید رکھے کہ اہل ایمان کے مقدر میں فتح کامرانی ہے اور ظلم و زیدتی اور توقیانی و سرکشی کرنے والوں کے مقدر میں دلت و رسوائی اور خسارہ و نقصان ہے اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں مسلمانوں غزہ میں ہمارے لوگوں پر جو آفت و مسئبت آئی ہے اس سے دل درد سے دہل رہا ہے ایسی مطبط جس کی مثال تاریخ میں نے لیتی معاملہ نحات سنگین ہے مکروفریل اور ظلم و تشدد اپنے انتہا کو کوئی چکا ہے لیکن ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہے گا اور نہ دیر پا ہوگا بلکہ لا محالہ کمزور ہوگا اور ختم ہو کر رہے گا پھر وقت بدلے گا اور ظالموں کو دھوتے کا انجام معلوم ہو جائے گا تران چبو موسیٰ شریف سے رویت ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس سے بچ نہیں پاتا پھر آپ نے یہ فرمانے الہی پر آ بڑی دردنار اور بہت سخت ہے مسلمانوں ظالموں شرکش جتھا آہیوی ساجو سامان مجبوط ہتھیار اور زبردست طاقت و قوة اللہ اس تو ضرور ہے لیکن وہ اس بات سے غافل ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے اپنے مجلوم بندوں کو صبر و قوت عطا کرتا ہے اور مصرد و قلبے سے سرفراز کرتا ہے کہہ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو جائے اور مجلوم کمزور ہو جائے ظالم در حقیقت مخلوب ظلیل اور ظلم کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہوتا ہے ظالم ہی سو سے پہلے شکست کھاتا ہے اور موہ کے بل گرتا ہے اور سب سے تیز رفتار تیر مجلوم کی بدعا ہوتی ہے جسے زندہ و جاوید اور قیومیت سے متصف ذات بادلوں کے اوپر اٹھانی کی ہے ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی روزے دار یہاں تک تو افطار کر لے عدل پرور بادشاہ اور مظلوم کی بدعا جسے اللہ بادلوں کے اوپر پہنچا دیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لئے پول پی جاتے ہیں اور رب کہتا ہے میری جاہو جلال کے قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا چاہے کچھ مجد کے بعد ہی کیوں نہ ہو پس آخی و ذات جو مظلوم اور غم زدہ انسان کی آہو بقا کو سنتا ہے اور مصیبت زدہ و ظلم اور سیدہ انسان کی پقاہ پر لدوے کرتا ہے مظلوم کو بلد مقام عطا کرتا ہے اور ظالم کو انس کو نعبود کرتا ہے اور غلبہ و طاقت کے بعد جلد رسوائی اس کے لئے مقدر کر دیتا ہے کسی پر ظلم کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ ظلم کا انجام بہت غیرلک ہوتا ہے مسلمانوں ظالم و جابر شخص ہمیشہ دوستروں کی طرف سے نفرت و قراہی فقد و حسد اور بغد و عداوت کے جذبات میں گھرا ہوتا ہے اسے کہیں بھی سکون و قرار کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتا اور نائی سلامتی کی نعمت سے بہرہ مند ہو سکتا وہ مسرسل استراب و بیچینی خوف و حراس اور بے قرارے کی حالت میں ہوتا ہے چاہے وہ جس قدر جھوڑ اور مکر کا سہارا لے یا یہ ناٹک کرے کو مظلوم ہے اس کا حق قصب کیا گیا ہے کیونکہ ظلم و زیادتی حضور غضب اور عداوت دشمنی کو دعوت دیتی ہے اور آج مائشوں کا سبب بنتی ہے اور بربریت و صفاقیت نعمتوں کو سلب کر لیتی ہے اور قہر و غضب کا موجی بنتی ہے مسلمانوں اللہ رب العالمین کبھی کافروں کو نعمتیں عطا کرتا ہے کبھی ان سے مصیبت دیتا ہے لیکن دراصل اللہ کی طرف سے ان کے لئے انعام و اکرام اور عطیت کی صورت میں ایک طرح کی دھیل اور محلت ہوتی ہے فرمانے الہی ہے کافر لوگ ہر کی زیرا سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں دھیل دے رہے ہیں یہ ان کی حق میں بہتر ہے ہم تو صرف اس لئے دھیل دیتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کرنے اور ان کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب ہوگا اور اشارت فرمایا اور میں انہیں مہنت دوں گا یقیناً میری خفیت تدیب بہت مضبوط ہے میں فرمایا کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں معاملہ یہ نہیں بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں یہ مالداری دراصل مفتل قسم کے مسائب و مشکلات لے ہوتی ہے اس میں امراض اور مفلسی کا ٹر شامل ہوتا ہے خوف و گہشت اور اس طرح وہ بھی قراری کی قیفت پائید آتی ہے انشاد باری تعالیٰ ہے کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنستی رہے گی یا ان کے مقاموں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت ہے کہ وعدہ الہی آپ پہنچے نقین اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا میں ذرشاد فرمایا تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا فرنا فریب میں نہ ڈال دے میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہو آپ بھی اپنے گناہوں کی بخش طلب کریں اپنے گناہوں کی بخش طلب کرنے والے بڑے کامیہ آمدان ہیں امام تاریخ اللہ کے لئے ہے جو بھی اس کے لچف و کرم کی پناہ لیتا ہے اسے وہ پناہ دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لئے کوئی معبود برحب نہیں وہ تنہ ہے اس کا کوئی شریف نہیں جو اپنی بیماریوں سے ناومید ہو جاتا ہے اسے وہی صفحہ دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہے جو ان کی اتباع کرے گا وہ اہداد یاب ہو جائے گا جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ و برباد ہو جائے گا اللہ ان پر ان کے ساتھیوں پر دائمی اور مسلسل رہی تو برکت ناظر فرمائے ہم تو سراد کے بعد اے مسلمانوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کیونکہ اس کا تقویٰ سب سے مضبوط معاون اور وفادار دوست ہے اللہ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے ہر چیز کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے مسلمانوں پر جو بھیانت ظلموں سے کم اور جبروں تشدد ہو رہے ہیں وہ اللہ پر مغفی نہیں ہے اور اللہ مسلمانوں کی مسئلت و مدد کرنے پر کونی طرح قادر ہے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ مسلمانوں اس دنیاوی زندگی میں کٹے میٹھے کا مزا چکنا ہی ہے یہاں سختی و آسانی دونوں ہے لیکن ہر سختی کے بعد آسانی ہے غم و ہم کے بادل کو چھکنا ہی ہے حضا گدلہ ہونے کے بعد صاف ہو جاتی ہے بارش کے بعد نور و روشنی فیل ہی جاتی ہے سرز گروہ ہونے کے بعد صرف نور ہو جاتا ہے باگ مرجانے کے بعد پھر لہ لہا ارتا ہے اللہ ایسا وقت بھی لائے گا جو باغیوں اور سرکشوں سے بدلہ و انتقام دے لے گا اللہ تنگی کے بعد پشاڑی لاتا ہے شاید تنگی اور شدت جلد ختم ہو جائے معاملات جب لجتے اور مشکل ہوتے ہیں لہٰذا اطاعت کا نباس زیبتن کر لو جماعت کو نازم پکڑ لو لگو حسد اور جنگ و جدال سے دور رہو لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرو اور یہ جان لو کہ جو شخص منمانی کرتا ہے اور جو چاہتا وہی کرتا ہے وہ برے انجام سے دوچار ہوتا ہے اور جو اپنی کمی کوتاہی کو جور کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کا حاسد بے ستم ہو جاتا ہے اور سب سے مضبود بھال کتاب و سنت کو منحج سنف پر تھام لینا ہے مسلمانوں ایک اللہ کی طرح خجو کر لے اور لو لگانے سے ہی بیچائن دل کو سکون ملتا ہے جو اللہ کا دامن تھامتا ہے اس کا درد و علم ختم ہو جاتا ہے اس کی بیچائنی چاہتی رہتی ہے جزا فضا نہ اللہ کے فیصل کو ٹال سکتا نہ تقدیر کی کتاب کو کھول سکتا ہے جب موت آگے رہے اور خوفناک سائیت ڈیرہ ڈال دے تو اپنے مولا و آقا کی طرف دو تو اسے ہی اپنا غم سناو اسی کے سامنے اپنے شکوے رکھو اسی سے بناو مسیبت دور کرنے کی بھیق مانگو اور دعا و تذروں کے ذریعے مسیبت سے نجات پانے کی کوشش کرو اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے اور سب سے زیادہ عاجز و کمزور وہ ہے جو دعا سے عاجز آ جائے تختیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے وہ دعا ہی ہے اور وہ آدمی محروم و نامراد ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خاصتانے پر جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے رہبرِ قولین شفی اللہ حا احمدِ مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو جلد پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس پر اللہ دس مرتبے رحمت بھیجے گا اے اللہ ہمارے نبی و صدر محمد پر رحمت و سلامتی نازل فرماؤں جنہوں نے رحمت و خواب کی خوشکبری سنائی لقاب و صدا سے ٹرائیا جو حسابوں کی طرف کے دن شفاعتش کریں گے اور ان کے شفاعتش قبول ہوگی اے اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ پر رحمت نازل فرماؤں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ و عزت ادا فرماؤں شرق اور مشرقوں کو ذریعہ سوا کر دشمنان دین کو نستنابود کر دیں ہمارے ملک سعودی عرب اور تمام مسلم مالک کی تمام مکاروں اور چالبازوں کے مکرو فریب سے اور حسدین اور بدخواوں کو حسد صفات فرماؤں یا رب العالمین اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حاکم خادم حرمان شریفین کو اقلی پسندیدہ امور کی توفیق دیں انہیں نیکی اور تقویٰ کی راہ پر چلا انہیں ان کی ولی آہد اور مسلمانوں کے تمام حقام کو ایسے امور کی توفیق دیں جنب اسلام کی صدو لندی اور مسلمانوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین اے اللہ ہمارے نشکروں کی حد فرماؤں ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرماؤں یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دیں جو مسئبت زدہ ہے ان کی مسئبت دور فرماؤں خود شکان پر ہم فرماؤں یا کریم یا عظیم اے اللہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کی تنگی کو کشادی میں بدل دیں انہیں ہترہ کی پریشانی سے نکال دیں ہر بلا سے نجات دیں اے اللہ تو ہمارا معبود ہے تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے تجھ پر ہی ہم توفل کرتے ہیں اہلِ غزہ کی مسئبت پریشانی کو بھو کر دیں ان کی عزت و آفرو اور جانو کی پتھ فرماؤں انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دیں جو تیرے بھی دشمن ہیں اے دعا قبول کرنے والے اے اللہ اے اللہ مسجد اقصہ کو یہودیوں کی نجات سے فاق کر جو اس پر ناجائز طریقے سے قابض ہیں اے اللہ ہمارے دعا کو قبول فرماؤں اور ہمارے پکار کو سن دیں گاہ کریں گاہ کریں گاہ کریں